دوستو بزرگو ربھائیو اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو ساری امتوں کا سردار بنایا کنتم خیرہ امتن کہکے اس امت کو اللہ تعالی نے تمام امتوں کی امامت عطا کر دی رب کریم نے نبی کریم علیہ السلام کے صدقے سے ہم گناہگاروں کو بھی وہ فضیلت عطا کی جو حضور کے غلاموں کو نصیب ہے لیکن بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کی سوچ بڑی ہو جس کے افکار بلند ہوں جس کی نگاہ پاک ہو جس کا حوصلہ بڑا ہو اللہ تعالی نے ہمیں امامت دی ہے امتوں کی لیکن اگر سوچیں ست ہی قسم کی ہوں ذین چھوٹے چھوٹے مفادات کے ہوں ساری زندگی انسان اپنی دکان کی اپنی ذات کی اپنے گھر کی اپنی برادری کی سوچ سے باہر ہی نہ نکلے تو وہ آفاقیت جو اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دینا چاہتے ہیں وہ ہمیں کیسے آسل ہوگی جو قومیں اپنے چھوٹے چھوٹے ذاتی مفادات کے لیے ملی سعودے کریں اپنا گھر بنانے کے لیے ملکوں کو مقروض کر دیں تو وہ کیسے دنیا کی محمد کا فریضہ سر انجام دیں گی ساری زندگی اگر انسان اس رٹے سے باہر نہ آئے کہ میں کیسے انچا ہو سکتا ہوں میرے بچے کیسے آگے جا سکتے ہیں مال کیسے کما سکتا ہوں یہ میرا گھر بہت بڑی حویلی میں کیسے بدل سکتا ہے فیکٹری ایک کی چار کیسے ہو سکتی ہیں اور کوئی ملی کام ہی نہ کرے وہ تو وہ آفاقیت جو اسلام چاہتا ہے وہ کیسے پیدا ہوگی اقبال کہنے لگے کہ عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو پر تیری نظر سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام تو بندے کوئی نہیں سمجھ سکا تو وہاں تک تو کیا جائے گا جب تک سوچوں میں وسط نہیں آتی دیکھیں نا ڈاکٹر اقبال ہمیں کہتے ہیں کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے تو وطنوں میں سرحدوں میں اپنے آپ کو قید نہ کر تو اللہ تبارک وطالہ کا نائب ہے اور خدا کے فضل کا تیرے اوپر سایا ہے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیز ہے اور تو مصطفیوی ہے تو اپنے مذہب کو اسلام جان اپنے وطن کو اور تھوڑی بڑی سوچ پیدا کر تھوڑا بڑا اور اقبال کہنے لگے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے ابھی آرام سے بیٹھ گئے ہو ابھی آرام سے بیٹھ گئے ہو ابھی تو دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے جھنڈے کو بلند کرنا تھا حضور کی آفاقی تعلیمات سے پوری دنیا کو تم نے روشناس کرانا تھا اقبال کہنے لگے وقت فرصت ہے کہاں اور کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے ابھی تو آگے بڑھنا تھا لیکن ست ہی سوچیں چھوٹی چھوٹی باتیں مثلاً امیر دولت کے چکر میں اور غریب اس کمزوری کے حساس میں کہ میں تو غریب ہوں جی میں تو غریبی کو بیچا تو نہیں نہ جاتا غریبی کوئی فارس سیل تو نہیں ہوتی غریبی وہ زخم تو نہیں جسے دکھا دکھا کے بندہ پیسے وصول کرے آپ اپنی غریبی کو بھی کیا سیل کریں گے اپنے آنسوں بھی بیچیں گے کہ میں کیونکہ کمزور ہوں تو لہذا فٹاور میری بولی لگا دی جائے لا يسألون الناس الہافا قرآن کہتا ہے انہیں بڑی بھی ضرورت ہو تو پھر بھی لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے ان کی سوچیں بڑی ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں بندے کیا دے سکتے ہیں سیٹ کیا دے سکتے ہیں نواب کیا دے سکتے ہیں اللہ رسول سے مانگیں گے ان کی بڑی سوچیں ہوتی ہیں وہ شاعر تھا نا ایک بچارہ شاعر نراز نہ ہو جائیں یہ بھی بچارے قابل رحم ہوتے ہیں ساری دنیاں سو رہی ہوتی ہے تو یہ چھتوں پر پھر رہے ہوتے کہتے ہیں آمد ہو رہی ہے تو یہ بھی ایک عجیب بعض اوقات کیفیت بن جاتی ہے تو اس کی بھی حالت کوئی تھوڑی زیادہ ہی پتلی تھی کپڑے بھی پھٹ گئے کسی چوک میں مکھییں بھینک رہی تھی تو کسی نے سمجھ لیا کہ شاید غریبی بیچے گا ایک بندہ سیٹ گزرا تو پانچ روپے پھینگ گیا تو شاعر اسے کہنے لگا یہ اٹھا اپنے پیسے لے جا کہنے لگا وہ آپ کو اس لیے دیں کہ آپ کو ضرورت تھی بڑا خدہار آدمی تھا کہنے لگا اگر ضرورت ہوگی تو میں رب سے مانگ لوں گا اللہ سے مانگ لوں گا ضرورت پڑے گی یہ عارضوِ کرم اور میں آپ سے کروں یہ عارضوِ کرم اور میں آپ سے کروں یہ بھی کو اس کو دی دی ہے جس کا خدا نہ ہو میں مانگ لوں گا اللہ رسول مجھے دیتے ہیں خدہاری عزتِ نفس بڑی سوچ بلند افکار یہ ذات کا جو چنگل ہے نا اس سے اپنے آپ کو ازاد کیا جائے میری بات بن جائے مجھے کو چودری مان جائے مجھے کو بڑا مان جائے کسی کو پتہ چل جائے تلک ہے کسی کو پتہ چل جائے فلانے کا نام آتا ہے کسی کو میں بھئی آپ کمزور ہو جائیں گے آپ تو بھیک اور خیرات مانگنے لگیں گے عزت کی آپ کس چکر میں پڑ گئے آپ اپنے ذہن کو بڑا کریں نگاہ کو بلند کریں معاملات اس طرح کہ کریں دیکھیں قرآن مجید کیا فرماتا ہے اللہ کریم نے فرمایا کہ بندوں کی شان یہ ہے وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں پر اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں کھلاتے لوگوں کو ہیں پیار پانا چاہتے ہیں رب کا مسکین کو بھی یتیم کو بھی اور قیدی کو بھی کبھی اگلی آیت پر آپ گوھر کریں نہ فرمایا انما نتئمکم بے شک وہ کھانا کھلاتے ہیں لوجہ اللہ اللہ کی رضا کے لئے لا نورید منکم اور وہ نہیں چاہتے جزائم ولا شکورا نہ وہ کوئی جزا مانگتے ہیں اور نہ ان کا دل کرتے ہیں کہ ان کا شکریہ یہ ادا کریں شکریہ کے لفظوں کا تکلف بھی نہیں چاہتے ولا شکورا شکریہ کے جملے بھی کوئی بولے انہیں پسند کیوں اس لئے کہ انما نتئمکم لوجہ اللہ کیونکہ کھلایا جو اللہ کے لئے پھر کسی کو کہنا میرا عسان ماندبان شکر گزار ہو یہ بات درست نہیں ہوتی میرے عزیز تھوڑی سی نا بڑی سوچ ضروری نہیں کہ آپ سماجی ہوں سیاسی ہوں آپ کا بڑا رکھ رکھا ہو یہ کوئی ضروری ہے آپ کی سوچ بڑی ہو ذہن میں وسط ہو آپ غریب آدمی ہو بھلے آپ بات ملی کریں آپ کو اثار کرنا آتا ہو میں نے پچھلے جمعہ بتایا تھا کہ ایک صحابی نے بھوکے رہے کہ مہمان کو کھانا کھلایا ان کی اپنی حالت یہ تھی کہ ایک وقت کا کھانا نہیں تھا آپ کے نزاج میں وسط ہو مزاج میں مخالی شریف میں عدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک شخص گزرا کریم حبوب علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا کہ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے حرض کہ یا رسول اللہ بہت وزادار آدمی ہے بڑا باوقار ہے کوئی بھی بات کرے تو لوگ توجہ سے سنتے ہیں کہیں پیغامے نکاح دے تو اسے رشتہ مل سکتا ہے کسی کی سفارش کرے تو قبول کی جا سکتی ہے حضور زیرِ لب حلکہ سا مسکرائے اور خموش ہو گئے بڑے بڑے سیاسی سماجی لوگ ہوتے ہیں نا شہروں میں وہ بچھارے مطلب ان کا باس نہیں چلتا کسی کی منت کریں کہ کیا دو دفعہ مجھے چودری صاحب گزارش کریں کسی کا ترلا کریں کہ میربانی کر دو دفعہ کہہ دے میں بڑا آدمی بول دے سہی شیخ صادی کہتے ہیں جس طرح لکڑی کو گھن کھا جاتی ہے بڑے لوگوں کو خوش آمد کھا جاتی ہے کھوکھلا کر دیتی صلاحیتیں ضائع ہو جاتی تعریف کا اتنا شوق لگ جاتا اتنی لط لگ جاتی ہے تعریف کی تو حضور خموش ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد ایک غریب آدمی گزرا یہ بخاری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو غریب آدمی ہے سادہ آدمی ہے یہ کوئی بات کرے تو لوگ توجہ سے سنے نہ پیغامی نکاہ دے تو کوئی سے رشتہ بھی نہ دے اور حضور یہ سفارش کرے تو قبول بھی نہ ہو ایک بندہ پہلے گزر گیا جس کے بارے میں یہ تھا کہ بڑا جناب لوگ اس کو جانتے ہیں اس کی بات سنی جاتی ہے سفارش مانی جاتی ہے پیغامی نکاہ دے تو رشتے ملتے اس کے بارے میں بلکل دوسرا مترادف اور اُٹ تفسرہ کیا گیا یا رسول اللہ یہ غریب آدمی ہے اس کی وہ وزہ داری نہیں اب نتیجہ حضور نے بیان کرنا تھا ریزلٹ نبی پاک نے دینا تھا حضور فرمانے لگے وہ جو تم نے کہا کہ بڑا وزہ دار ہے اور سفارش مانی جائیں اور پیغامی نکاہ قبول کیے جائیں فرمایا اس طرح کے بندوں سے زمین ساری بھار بھی جائے تو پھر بھی یہ جو غریب گزر ہے یہ ان سب بندوں سے زیادہ افضل ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ نام کی تخدیاں زیادہ لگی ہوں تو بندے کا روب زیادہ ہے اس نے بڑے افتتاق کیے ہوں تو اس کا روب زیادہ ہے تو میرے عزیز آپ بڑی سوچ وسط والی بڑا کلیجہ بڑا عوصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی باتیں ارشاد فرماتے تھے حضور کی کوئی ایک حدیث بھی کبھی ایک حدیث پر بھی گھوھر کرو گے تو عالمی سوچ ملے گی آپ کو آفا کی بات اس میں دنیا کی ساری حکمتیں پنہ نظر آئیں گی آپ کو لیکن مسلمان اپنی گلی سے باہر نہیں آتا اپنی برادری سے باہر نہیں آتا اس کو یوں لگتا ہے کہ میرے گھر پیسے آگئے ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے اور تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے حالانکہ سارے جل گئے تو تو کس کے ساتھ زندہ رہے گا بستیاں اجڑ گئیں تو تو کدھر جائے آپ اپنی مزاجوں کے اندر وہ بست لائیں وہ بڑائی پیدا کریں اٹھ باند کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے درویش نے لکھا ہے وہ کہتے ہیں ایک شخص نے نا بس تمثیل سمجھانے کے لئے ہوتی ہے نا مثالیں ایک شخص کسی چیز کی تلاش میں تھا وہ چیز پہاڑوں پر ملتی تھی پہلے بھی کئی لوگ گل گئے سمجھ لیں کوئی پھل تھا کوئی جڑی بوٹی تھی کوئی چیز تھی پہاڑ بڑا اونچا تھا وہاں سے ملنی تھی یہ بھی گیا اس کی تلاش میں تو یہ جب ایک پہاڑ پہ چڑا تو ڈھلان تھی پہاں فسل رہے تھے اس نے عمد نہیں آ رہی اس نے نا کدال پکڑا سامان پکڑا لوہا کاٹنے کا اس نے وہ پہاڑ کاٹ کے تو وہاں پچاس سار سیڑھیا بنائی پھر اگلے پہاڑ پہ گیا تو وہاں بھی پیر فسلتے تھے ڈھلان تھی چڑھا نہیں جا سکتا اس کو بھی کٹا پچاس سار سیڑھیا بنائی تیسری پہ گیا تو اس کو بھی کٹا سیڑھیا بنائی اب بڑے زمانے لگ گئے کمزور ہو گیا بوڑا ہو گیا موت کا وقت آ گیا کسی پوچھنے والے نے کہا کہ تجھے ملا کیا تین پہاڑ کاٹ کے تُو نے سیڑھیا بنائی تُو پہنچ سکا نہیں ملا کیا کہنے لگا تمہیں پتہ ہی نہیں میں کامیاب کتنا ہوا ہوں میں نے اکیلے نے وہ چیز نہیں پانی تھی اس کو پورے شہر کی ضرورت تھی جہاں تک میں نے بنا دیا ہے اب جو سفر شروع کرے گا اسی اگلا سفر شروع کرے گا میں نے تین سیڑھیا تو زندگی میں بنا دی ہے تین تو میں نے بنائی ہے اب جو سفر شروع کرے گا وہ اسے میں کامیاب ہو کے جا رہا ہوں میں نے اپنے اسے کا کام کر دیا میں یہی کر سکتا تھا یہی مالی دا کم پانی دینا اوتے پر پر مشکاں پاوے اگو خالق دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے تو ڈیوٹی تو کہنا اپنی تو ڈیوٹی نہیں کرتا ایک بابا جی بوڑے تھے ہاتھ کام پر رہے تھے کام پر رہے تھے آت تو درخت لگا رہے تھے ایک سیانہ بندہ گزرا اس نے کہا بابا جی نہ آپ نے پھل کھانا ہے اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے وہ کہنے لگا پتر ہمارے پچھلوں نے لگایا تھے نا ان کے پھل ہم نے کھائے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود غرض نہ مر جائیں ہم بھی کوئی پھل لگا دیں چلو آنے والی نسلیں ہی کھا لیں گی میں اگلی نسل کا سوچ رہا ہوں بھائی ملنی سوچے قومی آپ کچھ تو کر جائیں ایسا کہ پھر آنے والوں کو شفر سے نہ شروع کرنا پڑے کوئی تو ایسی منزل ہو کوئی تو ایسا رستہ ہو کچھ تو آپ بنا کے دے جائیں کچھ تو آپ کر جائیں امام بخاری ہمیں بخاری بنا کے دے گئے انہیں کہا لو میں تمہیں حضور کی سید اسے جمع کر کے دے رہا ہوں اب تشریح کرتے رہنا اب پڑتے رہنا قیامت تک سناتے رہنا لیکن وہ ہمارا یہ والا سفر انہوں نے ختم کر دیا کہ ہم جائیں جا کے عدیس تلاش کریں ڈونڈ کھلائیں اس کی صحیح پر بحث کریں وہ بھائی ہمارے بزرگوں نے جتنا کام کیا ہمارے اسفار آسان کیے ہمیں کچھ ملی کرنا چاہیے باتیں میں نے کہا سمجھانے کے لئے ہوتی ہیں جب صحابہ مدائن کی جنگ میں تھے تو وہاں مالِ غنیمت کٹھا ہو رہا تھا تو ایک صحابی بہت سارا مالِ غنیمت ان کے ہاتھ آیا تو وہ سارا لے کے آئے پر چیرے پہ کپڑا تھا چیرے پہ کپڑا تھا انہوں نے لا کے وہ مالِ غنیمت دیا واپس جانے لگے تو لوگوں نے پوچھا یار تم اتنا مال لے آئے ہو اور تم مراقبی سکتے تھے ہمیں کیا پتہ دا تمہارے پاس ہے تو نام ہی بتا دو تو وہ کہنے لگے نام بتاؤں گا تو کیا کروگے تعریف ہی کروگے میں وہ تعریف کرانا چاہتا ہوں جو میرے رب کریم کی بارگاہ صحیح نام ملے اور فرشتوں کی زبانوں پہ آئے تم تو ایک دو چار منٹ کے لئے کروگے بعد ختم ہو جائے گی اور پھر کہنے لگے اگر تم نے ضرور ہی کرنی ہے تو میرا نام چھوڑو میرے رب کی تعریف کرو جو تعریف کے قابل ہے الحمدللہ رب العالمین اس کی کرو تعریف تمہیں میں کیوں نام بتاؤں کہتے ہیں وہ چلے گئے سیابی چھوڑ کے تو لوگوں کو اتنا تجسس ہوا کہ کوئی پیچھا کر رہا ہے کوئی ان کے دوستوں سے پوچھ رہا ہے کوئی ان کے قبیلے سے پوچھ رہا ہے وہ سارے لوگ گھوم رہے تھے اللہ اکبر تو اسیابی سے لوگوں نے کہا کہ آپ کے پیچھے تو لوگ لگ گئے ہیں کہنے کہ دیکھ لو پھر اگر میں نے اپنی تعریفیں کروکی تھی تو میرے رب نے جگہ جگہ میری تعریفیں کرا دی جگہ جگہ اور میرے دل میں ابھی بھی نہیں ہے کہ میری تعریف کی جائے تعریف اس رب کی ہونی چاہیے جو تعریف کے لائق ہے ہم نہ ست ہی سوچے پیدا کرتے ہیں ست ہی جہاب نے ایک جگہ پہ لکھا ہے اس نے کہا یہ جہاں آج منگلہ ڈیم ہے نا یہاں پہلے میرپور شہر ہوتا تھا اصل ایک جنگ میں جب یہ تباہ ہوا نا تو بڑا درد تھا شہر کے پرانے لوگوں میں کہ ہمارا شہر پھر سے عباد ہو جائے کہتے ہیں میری ڈیوٹی تھی ایک افسر میرے ساتھ اور تھا جیٹ میں جا رہے تھے ایک بڑا آدمی اس کی بیوی ساتھ گدے پہ دو بوریاں رکھ کے گزر رہا ہے تل مال کدھر ہے جہاں مال جمع کراتے حکومت کی وزارت خزانہ کا دفتر کہاں ہے کہتے ہیں میں نے بڑے کو دیکھا اور اس کی بیوی کو دیکھا دونوں ایک نے اس طرف سے بوری پکڑی ایک نے اس طرف سے گدہ چل رہا ہے میں نے ان سے کہا بابا کدھر جا رہے ہو اور یہ کیا ہے کہنے لگے پتر ہمارا شہر تباہ ہو گیا ہے تو میں نے اور میری بیوی نے کئی مہینے لگا کے ملبہ صاف کر کے چاندی اور سونا جمع کیا ہے یہ دو بھوریوں میں بھرا ہے پتر صحیح نظر بھی نہیں آتا یہ پہنچانا ہے ذرا بیت المال میں تاکہ ہمارا شہر پھر سے بن جائے حکومت کے خزانے میں پیسے آئیں یہ بستیاں پھر سے عباد ہو جائیں ہمارے بزرگوں کی ہمارے بڑوں کی یہاں قبریں ہیں یہ شہر بستا رہے ہستا رہے لوگ یہاں آتے رہے کوئی ہماری قبروں پہ کہتے ہیں میں نبابی کے ہاتھ دیکھے تو چھالے سے بھرے ہوئے اس کے کپڑے دیکھے تو پھٹے ہوئے بوری سونے کی بھری ہوئی کہتے ہیں میں رو پڑا میں نے کہا تیرے قربان جاؤں تُو نے اتنی محنت کی ہے گھار بنانے کے لیے نہیں شہر بسانے کے لیے اوہ بھائی کوئی شہر بسانے کو بھی تو محنت کرے نہ کوئی ملک بنانے کو بھی تو محنت کرے نہ کوئی دین کے افاقی پیغام اور افاقی قدروں کی بھالی کے لیے بھی کوشش کرے نہ ست ہی سوچیں تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے کوئی ایسا کام کوئی ایسا معاملہ کوئی ایسی چیز جو افاقی ہو جو بڑی ہو آپ کی سوچیں اگر تھوڑی سی بھی وسط پیدا کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے لیے برکت پیدا کر دیتا ہے آپ تھوڑا سا ذوق پیدا کریں تھوڑا سا میرے احساب فرمایا کرتے تھے مدرسوں کے بچوں سے پیار کرتے رہنا خدا اپنے بچوں پر ویسے ہی رحمت کرتا رہے گا کسی غریب کی عشق شوئی کرتے رہنا گھر کا چراغ خود بخود ہی جلتا رہے گا سوچیں چھوٹی ہیں ست ہی ہیں ہمارا مفاد چھوٹا ہے ہم اس کے اندر وسط لانے کو تیار نہیں ہوتے چھوٹے لالچ برپا کرتے ہیں حضور بڑی سوچ دیتے سوراکہ بن مالک کہتے ہیں کہ ابو جال نے کہا کہ سو سرخ اونٹ ملیں گے جو حضور کو ماذا اللہ گرفتار کرے گا میں سو سرخ اونٹوں کے لالچ میں گیا اور میں حضور تک پہنچ گیا وہ تو حضور نے حکم دیا تو زمین نے میرے گھوڑے کے پیر پکڑ لی اندر دستے چلے جا رہے تھے کہتے ہیں میں نے کہا کہ حضور میں سو سرخ اونٹ کے لالچ میں آیا ہوں اس زمانے میں سب سے بڑی سلطنت کے اثر روم کی تھی اور اس کی جو شہ سب سے زیادہ مشہور تھی وہ سونے کے کنگن تھے ظاہری طور پر بڑا بادشاہ اور بڑی چیز آتھوں میں آپ خاص گوھر کریں میں کیا کہنے لگا ہوں اوہ سنگیو وہ کہتے ہیں میں آتا سو سرخ اونٹ کے لیے تو حضور مجھے فرمانے لگے توں سو سرخ اونٹ کے پیچھے میں ہے اور میں تیرے آتھوں میں کس را کے کنگن دیکھ رہا ہوں اوہ اوہ بھئی اس سے باہر نکل اب تو سو سرخ اونٹوں سے یہ بھی کوئی بات ہے اتنا چھوٹا مفاد رکھنے کا کیا مطلب ہو آپ اپنی زندگی میں بڑی اور افاقی سوت پیدا کریں امام غزالی کہتے ہیں تو بانٹنے کا ذہن تو بنا خدا تجھے بانٹنے کی توفیق بھی عطا کر دے گا ذوق تو پیدا ہے خر لیکن نہیں چھوٹی چھوٹی باتیں تھکی تھکی باتیں کچی کچی باتیں کمزور کمزور سہمے سہمے سے لوگ اوہ حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں کوئی ایک جیسے نہیں رہتے ہر وقت کمزور بات کرنی اور ہر وقت جناب انداز حضرت سیدنا امام زین العابدین بڑا بانٹا ہوں نے سوچ بہت بڑی تھی یعنی افاقی مزاج کے لوگ انچے قد کا مزاج انچے رویے ایک بندہ آپ کے پاس آیا تو اس نے آکے کہا حضور میں بھوکا ہوں مجھے کھانا چاہیے تو امام صاحب نا انچی انچی آواز میں رونے لگ گئے رو پڑے درد کے ساتھ روئے پھر گھر گئے کھانا تھیلے میں باندھ کے سامان لائے اور لاکہ نا دیوار کے ساتھ رکھ دیا اس کو بلایا کہنے لگے فلانی دیوار کے ساتھ میں نے کھانا رکھا اٹھا کے لے جا آپ کے ساتھ زیادے کہنے لگے اببا جی ایک تو رونا آپ کا میری سمجھ میں نہیں آیا لوگ سوال کاری لیتے اور پھر یہ کہ آپ نے دیوار کے ساتھ رکھا تھا اسے دے دینے میں کیا عرج تھا تو امام صاحب فرمان نے لیا کہ پتر رویا اس لئے ہوں کہ یار وہ بھوکا تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا پتہ نہیں کتنی بھوکس ہے کہ اسے کہنا پڑا ہے درد آیا ہے کہ خدا سوال کرے گا کہ تیرے پڑوس میں بندہ بھوکا تھا اس گلی میں بھوکا تھا اور تجھے پتہ ہی نہیں تھا رو پڑا ہوں کہ مجھے خبر ہونی چاہیے اور وہاں اس لئے رکھا ہے کہ ہمیشہ لینے والا ہاتھ دینے والے آج سے چھوٹا ہوتا ہے لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے دینے والا اوپر ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں میری طبیعت نہیں مانتے کہ کسی مومن کا ہاتھ میرے ہاتھ کے نیچے آئے یہ سارے آج شانوں والے ہیں لہذا میں ہاتھ سے پکڑاتا ہی نہیں میں کسی کی نظر کیوں جھکا ہوں کیوں کسی کو اس طرح کا کروں کہ اس کی نظریں جھک جائیں میرے سامنے کہ مجھے اس نے دیا ہے اور وہ شکر گزار بنے میں یہ کام اس کسی نے کہا تھا نا کہ یوں تو ہر ایک کو شیطان سے ڈر لگتا ہے اور مجھ کو اس دور کے کچھ انسانوں سے ڈر لگتا ہے اور جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن ایسے ہر صاحبیں احسان سے ڈر لگتا ہے اس نے احسان کر کے پھر نشتر چبھونے اس سے ڈر آتا فرمایا میں نہیں چاہتا اتنی بڑی سوچیں جب لوگوں کی ہوتی ہیں تو پھر میرے بھائی انداز اور ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پہلے قوم کا درد رکھتے ہیں لیکن پھر جب انہیں دولت مل جاتی ہے کوئی اہدہ مل جاتا ہے پھر اس طرح کے نہیں رہتے ہیں بعض لوگ پہلے نیک ہوتے ہیں بڑے پرہیزگار ہوتے ہیں غریبوں کا درد رکھتے ہیں ان کی سوچیں سلج پھر ان کو عدہ مل جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ وہ کہنے لگ جاتے ہیں سارا ٹھیک ہے جی کدھر ہے منگائی کچھ بھی نہیں جب بندہ جب تک کرائے کی گاڑی میں سفر کرتا ہے تب تک تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ کتنا کرائے بڑھا دیا آپ نے پانچ روپے اضافہ کر دیا اور جب وہ اپنی گاڑی میں بیٹھے پھر وہ جب بس کے پیچھل ہوتے ہیں وہ بے وکوف نظر آتے ہیں کیا ہوں اب تو اس کے پاس پجاروں ہے اس کو کیسے وہ لوگ اب بھلے نظر آئیں گے لیکن وہ بھائی ابھی بھی ہیں کچھ گھار جہاں رات کو یہ ڈسکس ہوتی ہے کہ شادی آگئی ہے ملتان تو کرایا کہاں سے پورا کرنا ہے کرایا تھوڑا ہے لہذا بچے رہنے دو خود چلے جاتے ہیں وہاں کچھ دینا دیلانا بھی پڑے گا ابھی بھی ہیں لوگ جو بیچارے ادھار پکڑ کے بھیا پہ کرایا لگاتے ہیں لیکن جب سوچ کسی کی وہ رہتی نہیں عبد الملک بن مروان بڑا نیک کہلاتا تھا فقہاں میں شمار ہوتا تھا اتنی مسجد میں بیٹھ کے عبادت کرتا تھا کہ اس کو حمامت المسجد مسجد کا کبوتر کہنے لگ گئے لوگ لیکن پھر اس کے خلیفہ بننے کا اعلان ہوا جس دن اعلان ہوا اس دن بھی مسجد میں بیٹھا تھا پھر اس نے قرآن مجید رکھ کے نالماری میں تو کہنے لگا لگتا ہے ہم میری اور قرآن کی جدائی ہونے لگی پھر وہ یہی شخص تھا جس نے حجاج بن یوسف جیسا ظالم آدمی گورنر بنایا یہ وہی تھا جس کے دور حکومت میں حضرت عبداللہ بن زبیر جیسے لوگ شہید کیے گئے بس وہ وہ کیفیت ہی نہیں رہی منصف مل گیا اہدا مل گیا تو ختم ہو گئی بات لیکن کچھ لوگ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرح کے بھی آئے اتنا قیمتی لباس پہنتے تھے کہ دنیا آش آش کار اٹھتی تھی لیکن وہی عمر بن عبدالعزیز تھے کہ جب خلیفہ بنے تو پھر انہوں نے کہا اس طرح کا پہنوں گا جس طرح کا میری ریایہ کا غریب آدمی پہنتا ہے بیوی سے کہنے لگے مجھے رکھنا ہے کہ مال دولت رکھنا ہے اس نے کہا آپ کو رکھنا ہے وہ ایک خلیفہ کی بیوی ایک بادشاہ کی بہن ایک بادشاہ کی بیٹی تھی پر سارے زیور خیرات کر دیئے غریبی کی زندگی گزاری کچھ لوگ نہیں بدلتے کچھ اہدہ آ گیا مال آ گیا روح بھی بدل گیا کہانیاں ہی اور ہو گئیں یعنی گاؤں سے آ کر پڑنے والے بھول ہی گئے کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا پھر ان کے حالات بھی بلکل تبدیل ہو گئے انہیں پتہ ہی نہیں ہم کیا تھے سنونا حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بچیوں کا دودھ اثر کے وقت جا کے دھوکے آیا کرتے تھے ان کو دیتے تھے جس دن خلیفہ بن گئے تو ایک بچی نے آ کے پوچھا حضور اب وہ بکریوں کا دودھ کون دھویا کرے گا تو آپ فرمانے لگے کیا خلافت مجھے خدمت خلق سے روک دے گی وہ کام میں اپنی آخرت کے لیے کرتا تھا کرتا ہی رہوں گا میں نہیں بدلوں گا میں بہی ہوں حضور کا غلام بلکہ کنزل مال میں ایک روایت تو ایسی ہے کہ کلیجہ موں کو آتا ہے ایک اونٹ گم ہو گیا مالِ غنیمت کا سیدنا فاروق اعظم اونٹ ڈھونڈتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں میری ذمہ داری ہے مجھ سے قیامت میں سوال ہوگا اور یہ مسلمانوں کا مال ہے میں اس کا امین ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں ایک شخص نے کہا حضور آپ بیٹھ جائیں کسی غلام کی ڈیوٹی لگائیں چوبیس لاکھ مربع مین پر حکومت علم بھی فضل بھی تقوی بھی اور سب سے بڑھ کر عمر وہ ہے جن سے اللہ بھی راضی رسول اللہ بھی راضی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے کہا بیٹھ جائیں غلام کی ڈیوٹی لگائیں حضرت عمر نے رخ پھیر کے دیکھا اور اس بندے کی طرف دیکھ کے کہنے لگے میں بھی تو ایک غلامی ہوں کیا ہوں میں ایک غلامی ہوں میں ایک غلامی ہوں ایک تے محل چڑھایا سانیہ غلامی ہوں میں کیا ہوں میں جب آپ نے یہ لفظ کہے تو وہ بندہ کہتے ہیں نارمل بات تھی میرے بھی یانسو نکل آئے یار یہ بھی کوئی انداز ہوتا ہے لیکن بھول گئے لوگ اپنوں کو بھول گئے اپنوں کو بھول گئے اپنے قریبیوں کو بھول گئے دولت آئی تو پھر وہ محلہ پسند نہ آیا پھر گھر سوسائٹی میں بن گیا پھر یار بدل گئے پھر رشتہ داریاں بدل گئیں پھر حالات اور ہو گئے اپنی سوچیں بڑی کریں ذین بڑا کریں اپنے اندر تغیر نہ لائیں آپ آفاقی بن جائیں ذین بڑا ہو تو خدا عطا بھی بڑائی کرتا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوائے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتقاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس طریقوں میں سے ایک بڑا خوبصورت طریقہ ہے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا میرے گھر کو خوب صاف سترا کرو تواف کرنے والوں کے لئے اور اعتقاف کرنے والوں کے لئے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتقاف فرمایا ایک سال کسی وجہ سے اعتقاف نہ فرما سکے تو اگلے سال بیس دنوں کا اعتقاف فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتقاف کا جو مقصد بیان کیا وہ شب قدر کی تلاش بیان کیا اعتقاف سے مراد یہ ہے کہ انسان سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ تعالیٰ کے گھر میں اس کی عبادت کے لئے اس کو راضی کرنے کے لئے بیٹھ جائے اور دس دن جب وہ مسجد شریف میں حاضی رہتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دو حج اور دو عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے اعتقاف کے اندر کچھ باتیں بڑی ضروری ہوتی ہیں جیسا کہ انسان کو بلا ضرورت تب ہی مسجد سے باہر نہیں آنا اس کو کوئی فضول بات نہیں کرنی اس کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جو شریعت اسلامیہ جس سے منع کرتی ہو اس کے ساتھ ساتھ کچھ اعتقاف کے آداب بھی ہیں کہ اس نے دس دن مسجد کے اندر رہنا ہے تو آخر اس نے کرنا کیا ہے ہمارے ہاں لوگ مسائل پوچھ لیتے ہیں اور مسائل پوچھنے کے بعد پھر ان کی گنجائش سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باہر سے آنے جانے والے آدمی کے ساتھ آپ گفتگو کر سکتے ہیں ضرورت کے تحت آپ ٹیلی فون پر بھی بات کر سکتے ہیں لیکن اس کو اگر آپ نے یہی کام کرنا تھا اور بہت زیادہ وقت اسی پر ضائع کرنا تھا تو پھر تو آپ پہلے سے باہر موجود تھے اتقاف میں آنے کا مقصود تو اللہ کی عبادت ہے اتقاف میں جب آپ آگئے تو اس کا مقصد ہے کہ آپ کچھ دنوں کے لیے لوگوں سے کٹ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے آپ نے اپنے رب کو راضی کرنے کا ارادہ کر لیا تو اتقاف میں ایک تو شوق سے آئیں ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ زندگی میں ایک بار تو اتقاف کاری لینا چاہیے اس پر توجہ ہوئی جانی چاہیے وقت ملنا تو زندگی میں پراپر طریقے سے تو بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن وقت نکال کے اتقاف میں ایک دفعہ تو زندگی میں آئی جانا چاہیے اور کسی کو ہر سال موقع مل جائے تو پھر تو کیا ہی بات تو اتقاف کے اندر جو کام ہم نے کرنے ان میں سب سے زیادہ اور سب سے پیارا کام یہ ہے کہ کسرت کے ساتھ رمضان المبارک میں قرآن پاک کا دور فرماتے تھے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ اور جس سال حضور کا وسال ظاہری ہوا اس سال حضور فرماتے ہیں دو مرتبہ قرآن پاک کا دور کیا دو دفعہ حضور نے حضرت جبریل امین کو قرآن شریف سنایا اور دو دفعہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو بہت کسرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے ایک پہلو اور بھی ہے اس کا اس پر بھی آپ توجہ کریں گے قرآن مجید کو پڑھنا بھی ضروری ہوتا ہے اور صحیح پڑھنا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے تو اگر آپ کسی ایسی مسجد میں تشریف فرما ہیں جہاں آپ کے لئے بندوبست کیا گیا ہے تو کوشش کریں کہ وہاں قاری صاحب سے عالم صاحب سے امام صاحب سے آپ قرآن مجید کو سیکھیں اور کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے پورے دس دن سمجھنے میں پڑھنے میں آسانی ہونے لگیں دوسرا اعتقاف میں جب آپ موجود ہیں تو آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ محاسبہ نفس پر توجہ دیں آپ اپنے اوپر غور کریں زندگی میں کونسی ایسی غلطیاں ہیں جو جان نہیں چھوڑ رہی ہیں ان کی کس طرح کر کے اصلاح کی جا سکتی ہے کونسی ایسے کام ہیں جو میں کرتا ہوں تو اس غلطی میں زیادہ مبتلاہ ہو جاتا ہوں اور کونسی ایسے ایک کام ہیں کونسی ایسی جگہ ہیں جہاں میں جاتا ہوں تو میرا ان غلطیوں سے نکلنے میں مجھے وہ جگہ ہیں اور وہ کام مددگار ہوتے ہیں تو اپنے محاسبہ نفس پر توجہ دی جائے اعتقاف کے دس دنوں میں موقع ملتا ہے انسان کو اپنے لئے سوچنے کا حضرت مجدد الفیسانی شیخ احمد فاروق سرہندی رحمت اللہ تعالیٰ کسی نے پوچھا تھا کہ دنیا میں خوش نصیب شخص کون ہوتا ہے تو فرمایا جسے دیدے قصور اصل ہوتی ہے حضور دیدے قصور کیا ہوتا ہے فرمایا جسے اپنی غلطیاں نظر آنی شروع ہو جائیں جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی کمزوریاں اس کی غلطیاں اس کے سامنے لاتا ہے تاکہ اسے اصلاح کا موقع ملے اور جب ایسا نہیں ہوتا تو پھر تو لوگ جب غلطی مانیں گے ہی نہیں تو اصلاح کیسے ہوگی تو اعتقاف کے دس دنوں میں محاسبہ نفس پر خاص توجہ دیں اپنی زندگی میں اپنا حساب کریں اپنا حساب اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی وہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے تیسری بات ایک تو قرآن پاک پڑھیں گے ایک محاسبہ نفس کریں گے تیسری بات مراقبہ کریں کچھ در کے لئے بیٹھیں یہ غور کریں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں کتنی عطا فرمائی ہیں پھر یہ غور کریں کہ ان نعمتوں کے بارے میں ان نعمتوں کے ساتھ ہماری عبادت کتنی ہے ہمارا شکر کتنا ہے کہ کتنا کچھ ہے جو ہمیں محنت سے ملا ہے اور کتنا ہے جو بغیر محنت کے ملا ہے اور کونسی ایسی نعمتیں ہیں جن کا ہم نے شکریہ ادا کیا اور کونسی ایسی ہیں جن پر ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں کی کہ یار یہ تو بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہوئی اپنی گردن کو جھکا کے تھوڑا غور و فکر کریں تفکر کا درس دیا ہے قرآن پاک نے بار بار کہا ہے تفکر کرو غور کرو تدبر کرو تو یہ ہمیں موقع میں یسر آتا ہے چوتھی بات اتقاف کے دنوں میں اپنے رب کریم کے ساتھ اپنی توجہ کو لگائیں قرآن حکیم نے جو کہا نا کہ رب کی عبادت اس طرح کرو کہ تمہیں نہ یقین اصل ہو جائے کھل کر اس کی بارگاہ میں سجدے کریں دعائیں مانگیں ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو خود اتمنانے قلبی نصیب ہو جاتا ہے اسے محسوس ہوتا ہے کہ واقعے میرا رب مجھ سے راضی ہے اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں اپنے مالک کے قریب چلا گیا ہوں وہ اس قصرہ سے نفل پڑتا ہے اس ذوق کے ساتھ وہ اس کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے اس شوق کے ساتھ وہ تلاوت کرتا ہے خود محسوس کرنے لگتا ہے کہ ہم میرا دل لگنے لگ گیا ہے ہم میں دعا مانگتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ قبولیت میری دعاوں کے قریب آنے لگی ہے اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم خوب اس پر توجہ کریں پانچمی بات اتقاب والوں کی خدمت میں یہ ارز کرنی ہے کہ پورے دس دن ہمارے پاس موجود ہوں گے اور ہم نے مسجد میں ہونا ہے تو کیوں نہ ایسا کریں کہ از اول تاخر صبح سے شام تک ہم ہر وہی کام اسی طریقے سے کرنے کی کوشش کریں جو طریقہ ہمیں رسول پاک نے عطا فرمایا ہمارا کھانا پینا سونا جاگنا بولنا حضور کی اتباع میں لے آئے ہم ان دس دنوں میں ہم پریکٹس کریں کہ ہم نے سنت کے مطابق حضور کے طریقے کے مطابق سارے کام کرنے آپ اگر یہ ارادہ کریں گے تو پتہ ہے مدینہ والے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا گئے گزر دور میں رب اسے سو شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے تو اتنا عزاز ہے تو ان دس دنوں میں ہونا بھی مسجد میں ہے ہونا بھی باوضو ہے تو کیوں نہ سارے کام سیکھا جائے پڑھا جائے اسے پہلے کہ کھانا کس طرح کھانا سنت ہے اور کس طرح بیٹھ کے کھانا سنت ہے اور پھر کس طرح کر کے گفتگو کرنا حضور علیہ السلام کا مقدس طریقہ تھا وہ کس طرح سے پھول جھڑتے تھے جن سے لوگ فیض حاصل کرتے تھے تو اتقاف میں اپنی مصروفیات کو ان پانچ کاموں میں لگائیں ایک تو تلاوت قرآن حکیم کریں دوسرا محاسبہ نفس تیسرا مراقبہ کریں تدبر کریں غور کریں اپنے اوپر بھی اور اللہ تبارک وطالہ کی نشانیوں پر بھی اور چوتھا یہ کہ کوشش فرمائیں کہ ہم اپنی عبادت کو اپنی دعا کو اپنے استغفار کو اس طرح کا بنائیں کہ ہمیں محسوس ہو کہ قرب الہی کے جانبے ہمارا سفر ہے اور پانچ دس دنوں میں سنت اور شریعت کی وہ ساری چیزیں ہیں جس کا دین ہم سے مطالبہ کرتا ہے اب تو ہم بلکل دنیا سے ایک سائٹ پہ ہو کے بیٹھیں اب تو اس طرف توجہ کریں اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرما